السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک واقعہ نقل فرمارہی ہے محمد ربمای صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے سلطان بادشاہ کے دربار میں ایک وزیر ان کے دربار میں کھڑا تھا اور وزیر نے بڑا خوبصورت لباس پیدا ہوا تھا تو وزیر اس لباس اس قبیز کی بٹن سے کھیلنے لگا تھا ایسے ہاتھوں سے بٹن بڑا زیبا تھا خوبصورت تھا اور وہ بٹن سے کھیل رہا تھا تو اچانک سلطان اور بادشاہ کی نظر اس پر پڑی جب دیکھا تو وہ اپنی بٹن سے کھیل رہا تھا تو بادشاہ کو پڑی غصہ بہتی جلال آئے اور بادشاہ نے کہا میں اس چیز کو حضر نہیں کر سکتا کہ تو میرے سامنے کڑا ہے میں موجود ہوں تو میرے بغیر اپنی کپڑے کے بٹن کی طرف متوجہ ہو آپ اپنی بٹن کی طرف متوجہ رہے تو بادشاہ ان کو اتنی عطاب اور اتنی سختی کے ساتھ بولا اور ایک دنیاوی بادشاہ تھا اور دنیاوی وزیر تھا اور دنیاوی قابل میں مشغول تھے لیکن پھر بھی بادشاہ اس بات کو گوارا نہ کر سکے کہ ایک وزیر میرے سامنے کڑا ہے میرا وزیر ہوتے ہوئے میرے بغیر کسی اور کے طرف متوجہ ہو جائے تو فرماتے ہیں آپ دیکھیں کہ دنیا کے وسائل کے لئے بادشاہ جو ہے وسیلہ ہے نا دنیا کا تو دنیا کے وسیلے کے لئے اتنی باریک ترین آداب درکار ہے تو آپ مجھے بتائیں اللہ سے ملانے والے وسیلے ہیں ان کی بارگاہ میں کیا آداب ہوں گے تو ان کے لئے تو اس سے بروجہ اتم و اکمل ان آداب کی رعائت ضروری ہے ایک آداب میں سے عدب یہ بھی ہے کہ جتنا بھی ممکن ہو ایسی جگہ پر کھڑا نہ ہو کہ ان کا سایہ مرشد پر یا مرشد کی مسلح پر ان کا سایہ آ جائے اور یا جب بھی مرشد کا مسلح بچا ہو تو وہ ہی احتیاط کر لے کہ کبھی اپنا پیر مرشد کی مسلح پر نہ رکھے ایک عدب یہ بھی ہے کہ جہاں پر مرشد وضو کر رہا ہے ان کا متوضہ ہے جہاں پر مرشد وضو کرے ان کی جگہ پر وہ وضو نہ کر لے یہ بھی عدبی کے زمرے میں ہے بلکہ مشایخ کے لئے اپنی مردین سالکین نے ظروف کھانے پینے کے اشیاں اور کھانے پینے کے برطن کو الگ سے رکھے ہوتے ہیں جب مرشد وہاں جاتے ہیں تو عدب والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو مرشد کو ان کی خاص استعمال والی چیزیں اسی کو بلکہ آداب میں سے یہاں تک آداب کا رعایت کرنا چاہیے کہ جب مرشد کی ہاتھ دلائے جائے تو اس برطن میں یا کم از کم اس پانی میں کسی اور کے ہاتھ کو نہ دلائے جائے کیونکہ وہ مرشد سے نسبت رکھنے والی چیزیں ہیں اور مرشد سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی عزت و احترام کرنے چاہیے اور ایک عدب یہ ہے کہ بزروف خاصی ہو استعمال نہ کرنا ان کے خاص ظرف جو ہوتے ہیں کھانے پینے والے اشیاء ان کا گلاس ان کا برطن ان کے پلیٹ ان کا قاسا ان کے دسترخان ان چیزوں کو کوئی اور بندہ مریدوں میں سے استعمال نہ کرے اور یہ شرط بھی سمعات فرمائے کہ در حضور او آب نخورد وطعام تناول ننا ماید ان کی بارگاہ میں جب وہ بیٹے ہیں تو کھانا بھی نہ کھائیں اور ان کی سامنے پانی بھی نہ پیے مگر اگر شیخ نے حکم دیا کہ بھئی لنگر چل رہا ہے کھاؤ بھئی تو پھر وہ کھانے کا الگ جوز ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر وہ مرشد کے سامنے نہ کھائیں اور نہ پیئیں اور بکسی سخن نکنند کسی اور سے بالکل نہ بولیں جب شیخ موجود ہو تو آپس میں کسر پسر آپس میں بات چی آپس میں ایک دوسری کو اشارے یہ سب کچھ ہے یہ ممنوع ہے بلکہ متوجہ حدی نگردت بلکہ کسی اور کے طرف نظر اٹھا کی بھی نہ دیکھیں کوئی آئے نہ دروازہ کھول کے تو یہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ کون اندر آیا ہوا ہے کیونکہ وہ اتنی کلیت کے ساتھ اپنی شیخ کی طرف متوجہ رہے کہ وہ کسی اور کے طرف متوجہ ہی نہ ہو بلکل اور جب پیر مرشد سامنے نہ ہو لیکن ان کا گھر اور سکونت والی جگہ آرام کرنے والی جگہ جس طرف وہ اس طرف وہ اپنی ٹانگوں کو بھی نہ پھلائے آئی ایم مجنون کی ایک عدب والی کہانی سنتے ہیں ان کا بھی ایک قصہ سنتے ہیں مجنون کئی عرصے سے کھڑا رہا لیلہ کو تلاش کرنے اور ان کو طلب کرنے کے لیے تو ان کی جسم کا جو خون تھا ان کے سپلائی ٹانگوں کے طرف زیادہ ہو گئی تو بادشاہ وقت نے جو ان کے بہتلاف روایت والد تھے یا اپنے علاقے کا وڈیرہ یا امیر تھا وہ کسی طبیب کے پاس ان کو لے کے گئی طبیب نے کہا اس کے ٹانگوں میں بہت زیادہ خون کی سپلائی ہے اسی لئے ان کو چاہیے کہ اپنے ٹانگوں کو دیوار کے ساتھ کڑا کرتے لیٹ جائیں اور اپنے ٹانگوں کو دیوار کے ساتھ کڑا کریں مجنون کا نام تو کیس تھا مجنون اسے کہا جاتا تھا کہ یہ بادل ہے لیکن اسے بھی اللہ نے اتنا عقل اور عدب دیا ہوا تھا والد ان کو اپنے کمرے میں لے کے آئے اور ان کو کہا اپنے ٹانگوں کو اوپر اٹھائے وہ نے کہا کہ اوپر آسمانوں میں عرش ہے ملائک اعظام ہے اور اللہ کی بہترین اور برگزیدہ مخلوقات اوپر ہے میں کیسے اپنے ٹانگوں کو اوپر کی طرف پلا تو ابو نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ ٹانگیں اس طرف پلایں دائیں طرف پلایں ٹانگیں ان کے لئے سے کوئی سرانہ کوئی بالشت وغیرہ کوئی چیز رکھ لیتے ہیں تو جب ٹانگیں اس طرف پلائیں تو اچانک خیال آیا کہ آہ یہ اس طرف تو قبلہ ہے پھر اپنے ٹانگوں کو اکٹھا کر لیں کہا اس طرف پلائیں وہاں پلائیں تو خیال آیا کہ میں جس مقام میں ہوں ایسا نہ ہوں کوئی لیلہ کا گھر ادھر ہو میں لیلہ کے طرف اپنے ٹانگوں کو پلاؤ دوسری طرف ٹانگیں پلائیں کہا کیا پتا اگر لیلہ کا گھر اس طرف ہو تو پھر اپنے ٹانگوں کو اکٹھا کر لیا تو اگر مجنون کو ایک دنیاوی لیلہ کے ساتھ اتنی محبت ہے اور عدب ہے کہ وہ اپنے ٹانگوں کو اس طرف پلانے سے روک رہا ہے جس طرف لیلہ کا گھر ہے اور وہ بھی ان کی خیال اور تصور میں تو شیخ کامل مکمل جس طرف ان کا گھر ہے اس طرف کبھی ٹانگیں نہ پلائیں وہ اب مزاق دہنب آن جانے اندازت اور ٹھوک بھی اس طرف نہ ٹھوکے جس طرف ان کی شیخ کا گھر ہو جس طرف ان کا شیخ ہو اس طرف ٹھوک بھی نہ ٹھوکے وَهَرْچِ اَزْبِيرْ سَادِرْ شَوَدْ آن رہ سواب دانا اگرچہ بظاہر سواب نہ نمائد جو بھی اعمال و حرکات و سکنات آپ کی شیخ سے سادر ہو جاتے ہیں اس سے حق جانے اگر کہ بظاہر تجھے وہ حق نہیں لگ رہا آپ کو بظاہر حق نہیں لگ رہا لیکن پھر بھی آپ اسے حق جانیں گے یہ یاد رکھیں یہ ہر نام پیر کی نہیں ہے جو پیر کے میں نے پہلے تعریف کی کہ شیخ اس طرح کا شیخ ہو تو پھر اگرچہ وہ چیز جو ہے وہ بظاہر حق نہ بھی دکھائے دی تجھے تو آپ اپنی تقصیر سمجھ رہو یہ میں نہیں سمجھ رہا یہ دراصل میں حق ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مرک کے احادیث کثیر اس پر ناتق ہے حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوراقہ کو سونے کی کنگن دی ہے حالانکہ سونے کا پیننا مرد کیلئے حرام ٹہرائے گیا تھا جب مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرک نے سونے کا کنگل سوراقہ کو دیئے اور سوراقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے پینا اب اگر کوئی یہ اعتراض کر لے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حرام ٹہرائے تھا اور وہی چیز انہوں نے پھر ایک بندے کو دیا تو یہ ہماری تقصیر ہے مصطفی کریم کو اللہ کریم نے اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ جیسے چاہے جس کو جیسے نوازیں تو یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہے بظاہر ہمارے عقل کسی چیز کی تقاضہ نہیں کرتے ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ غلط ہے لیکن فیلحقی خطوہ وہ صحیح ہوگا یا کسی مصلحت کے تحت ہمارا شیخ وہ قاب کرتا رہے گا اور ہم یوں سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید یہ غلط ہے تو آپ فرماتے ہیں جو آپ کے مرشد سے صادر ہو جاتا ہے اور مرشد میں ایسا ہو جس کی تعریف میں پہلے کر چکا ہوں کہ اگر ان سے کوئی چیز ایسے صادر ہو جاتی ہے جسے بظاہر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حق نہیں ہے یہ غلط ہے تو فرماتے ہیں اسے آپ حق سمجھو گے غلطی اپنی طرف تصور کرو گے یہ میں ہی غلط ہو کیوں؟ آپ فرماتے ہیں کیونکہ آپ کا شیخ یہ اللہ کا محبوب اللہ کا دوست جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اپنی تین نہیں کرتا وہ الہام سے کرتا ہے ربی کی طرف سے اسے الہام ہوتا ہے اور وہ الہام پہ کام کرتے ہیں وہ با ازنکار میکنت اور وہ ازن سے کام کرتے ہیں اللہ کی اجازت سے وہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے بظاہر تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ میرا شیخ کیوں اس طرح کرتے ہیں اسی لئے آپ کی شیخ پر کوئی اعتراض کی کوئی جائش نہیں رہی اچھا اور اگر ایسے ہو کہ کچھ ایسی الہامی صورتیں ہوں ان کو الہام ہو اور اس میں سے کچھ ایسی الہامی صورتیں ہوں کہ جس میں سے خطا ہو جائے تو پھر اس خطا کو بھی ہم معاف سمجھتے ہیں کیونکہ الہامی خطا ایسے ہیں جیسے کہ خطا اجتحادی مجتحد جب خطا ہوتے ہیں ایک مجتحد امام ابو حنیف رحمت اللہ تعالی نے اجتحاد فرما اور پھر امام یوسف رحمت اللہ تعالی نے اجتحاد فرما اگر امام یوسف رحمت اللہ تعالی اپنی مسئلے میں اس اجتحاد میں خطا پر ہیں تو خطا پر بھی اس کو ایک ثواب ملتا ہے اور جو حق تک پہنچ جاتے ہیں مجتحد تو انہیں دو ثواب مل جاتے ہیں ایک اجتحاد کا ثواب اور ایک حق تک پہنچنے کا ثواب مل جاتے ہیں تو آپ کی شیخ سے اگر کوئی اس طرح کی چیز صادر ہو جائے وہ بھی چیز ایسی ہو الہامی ہو الہامی اور کشفی چیز ہو اور اس سے خطا سرزد ہو جائے تو آپ اس پر اعتراض مت کر لیا کرو کیونکہ یہ الہامی خطا جو ہے یہ ایسا ہی ہے جیسا اجتہادی خطا ہوتی ہے اور اجتہادی خطا پر بھی کوئی گرفت نہیں ہے اور دوسری صورت حال یہ ہے آپ کو اپنی شیخ سے محبت ہے تو جب آپ کو اپنی شیخ سے محبت ہے اس اللہ کی بندی کے ساتھ آپ کو محبت ہے تو پھر یہ بھی سمجھ لو کہ جو بھی محب ہوتا ہے وہ اسے ہر وہ چیز جو محبوب سے صادر ہو وہ اسے محبوب ہی دکھائی دیتا ہے جو عاشق ہوتا ہے تو ناشوخ سے جو بھی چیز صادر ہو جاتی ہے وہ اسے پیاری اور اچھی اور بلی اور محبوب ہی لگ جاتی ہے تو جب آپ کو اپنی شیخ کی ساری ادائیں محبوب ہے تو پھر آپ کو اعتراض کی کوئی گنجائش کی نہیں ہے کہ آپ ان پر اعتراض کر لے اور کلی اور جزی میں اپنی شیخ کی طرف اقتداء کر لے کلی کاموں میں اور جزیات میں بھی شیخ کی اقتداء کر لے چیدر خردن و پوشیدن و چیدر خفتن و طاعت کردن کیا کھانا پینا اور کیا نماز پڑھنا اور کیا طاعت و عبادت کے کام دن بس اپنی شیخ کو فالو کر لے کیسے کاتے ہیں کیسے پیتے ہیں کیسے عبادت کرتے ہیں کیسے نماز کیسے بولتے ہیں کیسے اٹھتے ہیں کیسے سوتے ہیں کیسے چاہتے ہیں کن کن ٹائموں میں عبادت کرتے ہیں اسی کو فالو کرتے رہے بس اسی کو فالو کرتے رہے نماز رابطرز او ادا باید کرد نماز کو انہی کے طرح سے پڑھا کرو جیسے وہ پڑھتے ہیں نا ان کی انداز ان کی عبادت ان کی طاعت سارا کچھ دیکھو اور ان کی نقل کر لیا کرو انہی کے طرح آپ ادا کر لیا کرو اور آپ نے تو انڈ ہی کر لیا آپ فرماتے ہیں آپ کو اگر فقہ کا کوئی مسئلہ جائی ہے نا تو آپ اپنی شیخ کامل مکمل کی عمل کو دیکھو تو فقہ کو کونی کی عمل سے آپ جان لو ہر شیخ نہیں ہر پیر نہیں ہر بندہ پیر ہوئی نہیں سکتا تو جس پیر اور مرشد کے میں نے علامات بیان کی اگر ایسا ہی پیر اور مرشد ہونا جس کو فنا اور بقا بھی مل چکا ہو جسے سیر اللہ فی اللہ سیر آن اللہ باللہ صرف ان اشیاء بھی کامل کر چکا ہو جن کا جذبہ سلوک پر مقدم ہو وہ بظاہر یوں دکائے دیتا ہے کہ جیسے ہمارے ساتھ بیٹھنے والا بندہ لیکن نپوچ ان خرقہ پوشوں سے ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدی بیضا لیے بیٹھیں ہیں اپنی آس تینوں میں ایسا شیخ ہو تو پھر ان کی عمل کو اپنی لیے فقہ تصور کر لیا کرو دیکھو وہ کیسے عبادت کرتے ہیں کیسے تاعت کرتے ہیں کیا کرتے ہیں روزے رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں کون سے روزے رکھتے ہیں کہاں کہاں رکھتے ہیں کیسے نہیں رکھتے ہیں سارا آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے اور آپ نے کیا ہی مثلہ بیان فرمائے فرمائے وہ بندہ جو اپنی محبوب کے گھر میں رہتا ہے تو اسے باغ اور بستان کی تماشی کے کیا ضرورت ہے ان کے پاس تو ان کا محبوب بیٹھا ہوا ہے یہ ان کے لئے باغ بھی ہے یہ ان کے لئے بستان بھی ہے یہ ان کے لئے کنز بھی ہے اور اس کے لئے ہدایہ بھی ہے ان کے لئے تفاصیر کے معنی بھی ہے چلتا پرتا قرآن اور قرآن کی تفسیر بھی یہ شیخ ان کے سامنے موجود ہے فلہذا یہ چونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی صحیح وارث ہے تو اپنی سارے اعمال کو ان کی اعمال کے مطابق رکھے وہ چونکہ خود متقی ہے وہ خود فقہ کے عالم ہے وہ خود اللہ کی برگزیدہ بندے ہے تو آپ انہیں فعلو کرو گے تو آپ کے لئے فقہ بھی آپ کا شیخ ہی ہے اور فرماتے ہیں کہ کوئی بھی اعتراض اپنی شیخ کی حرکات میں اور سکنات میں کوئی اعتراض کی گنجائش نہ رکھی یار میری شیخ نے آج ایسا لباس پہنا ہوا ہی کیوں پہنا ہے آج انہوں نے یہ بولا کیوں بولا آج انہوں نے عوابین نہیں پڑی کیوں نہیں پڑی آج انہوں نے نفل نہیں پڑے کیوں نہیں پڑے آج انہوں نے تو بڑی مختصر میفل کر آئی آج انہوں نے تو ایسا کیوں کیا ایسا کیوں کیا آپ فرماتے ہیں کوئی بھی اعتراض ان کی حرکات و سکنات میں مت کر لیا کرو کیونکہ پہلے آپ نے فرمایا کہ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے الہام سے کرتا ہے اور وہ ازن سے ہی کرتا ہوتا ہے اس میں ان کی ایک حکمت پوشیدہ ہوتی ہے اور فرماتے ہیں اتنا چوٹا اعتراض بھی مت کر لیا کرو جیسے رائی کا دانہ جو رائی کا دانہ اتنا چوٹا ہے نا اتنا اعتراض بھی ان کے طرف نہ کرو کیونکہ اعتراض کرنے والے محروم رہتے ہیں جو اعتراض کرتے ہیں وہ محروم رہتے ہیں اور تمام جہان کی بدبخترین لوگ معترضین ہے جو اللہ کی ولیوں پر اعتراض کرتے ہیں